مفتی محمد صاحب راو عمر فاروق صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے اگر کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتا یا اسے کوئی تکلیف نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ اس بات کے جو ہے وہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر مسئیبتیں بیجتے ہیں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو زیادہ ان کے قریب ہوتا ہے زیادہ ان کے متبع ہوتا ہے اس پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں مسئیبتیں زیادہ آتی ہیں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں تو اس اعتبار سے تو یہ کہنا کہ اگر کسی پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی کوئی بیماری نہیں آتی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے ہو تو اپنے بارے میں تو یہی سوچنا چاہیے اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچتی تو وہ اپنے بارے میں تو یہی سوچے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی دوسرا ان کو سہتمند نظر آتا ہے اور وہ بیمار نہیں ہوا تو اس کے بارے میں یہ بدگوانی نہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی تکلیف ہو جو آپ کے سامنے نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی بیمار نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں پہنچیں گی تو لازمی طور پر وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے تکلیف پہنچنا نیک لوگوں کو یہ تو اس کی علامت ہے کہ وہ نیک ہیں لیکن تکلیف نہ پہنچنا لازمی طور پر اس کی علامت نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اپنے بارے میں تو یہی سوچا جائے دوسروں کے بارے میں اس طرح کی کوئی بدگوانی نہیں کرنی چاہیے